ایک دفعہ یہاں اسلام آباد سے مجھے کسی لڑکے نے فون پر پوچھا فون پر کہا کہ جناب میرے ساتھ ایک پروفیسر صاحب ہیں وہ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا بہت اچھا دیو دو فون اب اس پروفیسر صاحب نے فون پکڑا تو فون کرتے ہوئے کہتا ہے جناب میں پروفیسر ہوں میں نے کہا ٹھیک ہے مگر صاحب نے کہتا ہے مگر میں عتیسٹ ہوں بہت ساتھ پروفیسر بیچوز عتیسٹ عتیسٹ مطلب کو جو نہ اللہ کو مانے نہ نبی کو مانے نہ دین کو مانے اس کو کہتے ہیں عتیسٹ وہ بڑے فخر کے ساتھ کہتا تھا میں عتیسٹ ہوں تو میں نے سوچا اب عتیسٹ سے کیا بات کرنی ہے اور وہ بھی فون پر کتنی بات اس سے ہو جائے گی مگر صاحب میں نے کہا اسے آپ کی باتیں بات میں سنوں گا پہلے میری بات سنوں گا تمہارے سوالاتیں بات میں سنوں گا پہلے میری بات سنو تو نمبر ایک دنیا میں زندہ رہنے کے لئے ہوا چاہیے زندہ رہنے کے لئے پانی چاہیے زندہ رہنے کے لئے غزہ چاہیے زندہ رہنے کے لئے لکڑیاں چاہیے زندہ رہنے کے لئے جتنی ضروریات ہیں وہ ساری ضروریات کی زمین سے پوری ہوتی ہیں زمین سے اناج زمین سے سرزیاں زمین سے پھل زمین سے گھاس گھاس جانور کھاتے ہیں زمین سے لوہاں نکلتا ہے زمین سے نمک نکلتا ہے زمین سے کھان نکلتا ہے کھان جیسے کھان یہ چھو زمین مزین ہے زمین سے زمین سے ہی مادنیات نکلتی ہیں زمین سے لکڑیاں نکلتی ہیں یہ ساری چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ٹھیک اس کے بعد میں نے کہا دنیا کے تم تمام عثیث جمع ہو کر کے ٹھیک صرف مٹی کا ذرہ تیار کر دو جس مٹی سے یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں اس کے بعد آپ سے بات کریں گے اور اگر تم تیار نہ کر سکے اور کر بھی نہیں سکتے کبھی بھی کیونکہ مٹیریل کہاں سے لاؤ گے مٹیریل تو اللہ نے رکھا ہے تو مٹیریل کہاں سے لاؤ گا تم کر نہیں سکتے کبھی چونکہ کر نہیں سکتے اس لیے پہلی بات اللہ کی زمین سے دفع ہو جاؤ جس اللہ کو تم مانتے نہیں اس اللہ کی زمین پر بیٹے کیوں اور آج کے بعد اللہ کی پیدا کیلی کوئی چیز مد کھانا جس اللہ کے تم قائل نہیں ہو اس کے بنائے بھی چیزیں کھاتے کیوں ہو اور تمہارا جسم جو ہے یہ اللہ کا بنائے ہوا ہے یہ جسم اللہ کو واپس کر دو واپس کرنے کے بعد اپنا جسم تیار کرو امتظور قائم کر پتھ کرو اس کے بعد تمہیں کیا بات کرنی ہوگی اس کے بعد اسے اس کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ ہے اسی نے ساری کائنات بنائی اسی نے اس کائنات کے ایک چیز کو پیدا کیا وہی ہے جو چوٹی کا بھی مالک ہے وہی ہے جو ہاتھی کو پیدا کرنے والا ہے وہی ہے جو پرندوں کو اڑنا سکھاتا ہے وہی ہے جو ہاتھی کو چمنا سکھاتا ہے وہی اللہ ہے جو بکری کا بچہ پیدا ہوا پانرہ میرے کے بعد وہ دوڑنے لگتا ہے وہی اللہ ہے جو ماں کے بچے انسان کے بچہ پیدا ہوتا ہے سال مرتا تو وہ کھاڑا بھی نہیں ہوتا ہے وہی اللہ ہے جو انڈے کے اندر چوزہ پیدا کرتا ہے وہی اللہ ہے جو فیضہ کے اندر پرندوں کو اڑا دیتا ہے تم دیکھتے نہیں ان پرندوں کو ایسے غزاؤں میں اڑتے ہیں میں نے ان کو بنایا اور میں نے ان کو اڑنے کی طاقت بھی دی میں نے ان کو اڑنے کا غور بھی سکھایا وہی اللہ ہے ایک انڈے سے جانور نکلتا ہے وہ دوڑتا ہے دوسرے اندر سے جانور نکلتا ہے وہ پانی میں تیرتا ہے انڈے کے انڈے سے بچہ نکلے گا وہ پانی میں تیرے گا اور مرگی کے انڈے سے بچہ نکلے گا وہ ہوا میں وہ خشکی میں چلنے لگتا ہے پتک کے بچے کو کس نے سکھایا پیرنا اور مرگی کے بچے کو کس نے سکھایا پھر زمین میں چلنا وہی اللہ جالیکم اللہ ربکم یہی ہے تمہارا پھر اس کے بعد ہمارا یہ جسم اس جسم کی ایک ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی اور اگر اللہ کوئی چیز پیدا نہ کرے تو دنیا کے سارے انسان مل کر سارے انسان مل کر ایک چیز نہیں بنا سکیں گے یہاں تک ناخن بھی نہیں بنا سکتے کیونکہ ناخن چس مٹیریل سے بنا ہے وہ مٹیریل ہی انسان کے پاس نہیں ہے تو ناخن کیسے بنائے گا بچہ جب پیدا ہوتا ہے کچھ دنوں بعد اس کو دانت نکلنے لگتے ہیں اگر اللہ دانت پیدا نہیں کریں گے دنیا کے سارے دانتوں والے ڈاکٹر مل کر کے وہ ایسا دانت نہیں لگا سکتے جیسے اللہ پیدا کر دیتے ہیں بچہ پیدا ہوا پیدا ہونے کے بعد یہ بچہ فورا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے اگر اللہ اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھائیں گے نہ دنیا کا کوئی عالم سکھا سکے گا نہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر سکھا سکے گا نہ دنیا کا کوئی لیکچرار اس بچے کو دودھ پینا سکھا سکے گا نہ دنیا کا کوئی مرد نہ دنیا کا کوئی عورت نہ دنیا کا کوئی پیر نہ دنیا کا کوئی کوئی نہیں پینا سکھا سکتا اس بچے کو کہ تجھے دودھ خود چوسنا ہے اور اگر اللہ ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا نہیں کرے گا تو دنیا کے سارے ڈاکٹر ملکر کے دودھ پیدا نہیں کر سکتے ہیں قائدہ ساری اللہ کی بنائی نہیں انسان کے جسم کے اندر کے ایک ایک چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے جو لوگ یہ سکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں چاہے آپ میڈکر پڑھتے ہوں چاہے سائنس کا کوئی اور سبجیک پڑھتے ہوں ایک چیز ذہن میں رکھیں کیا اللہ کی قدرات کو ذہن میں رکھ کر بھی سائنس پڑھو اور اس کے بعد جب تم سائنس پڑھو گے ایک ایک چیز تمہیں اللہ کی قدر کو دکھائی دیگی تم حیوانات کی سائنس پڑھو گے این ایٹ بی ایمیلز کہتے ہیں اسے حیوانات کی سائنس اس میں جب دیکھو گے جانور کا جسم اللہ نے کیسے بنایا اس جانور کا سسٹم اللہ نے کیسے بنایا قرآن نے کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دیکھتے نہیں اس اونٹ کو میں نے کیسا اسوں کو بنایا جانوروں کی سائنس کا تذکرہ قرآن میں ہے اللہ کی قدرتیں ذہن میں رکھ کر بھی سائنس پڑھو گے چاہے وہ میڈیکل پڑھو چاہے انسانوں کی مطالب جو انیٹمی ہے اس کو پڑھو چاہے فیزیالوجی پڑھو چاہے ناباتات پڑھو چاہے کوئی سب بھی پڑھو گے اللہ کی قدرت ذہن میں رکھ کر بیتیار زمان پر آئے گا کتنا بڑا ہے وہ اللہ جو ساری کائنات کو چلاتا ہے کتنا بڑا ہے اللہ جو ہمارے جسم کے سن سارے نظام کو چلاتا ہے انسان کے جسم میں کئی سو سسٹم ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں تب انسان زندہ ہے تب انسان زندگی گزار رہا ہے اور انسان کو نہیں معلوم ہے ہر وقت ہمارے جسم کا نظام چل رہا ہوتا ہے کھون بننے کا نظام الگ ہے سمن بننے کا سسٹم الگ ہے سانس لینے اور کا سسٹم الگ ہے گزاؤں کے غزم غزم ہونے کا سسٹم الگ ہے آنکھ کے اندر پانی آنے کا سسٹم الگ ہے حرکتیں کرنے کا سسٹم الگ ہے نیند اپنے وقت پر آنے کا سسٹم الگ ہے پیشام بننے کا سسٹم الگ ہے پاکھانا بننے کا سسٹم الگ ہے دائجیسٹر سسٹم سے ویٹامینز کے تقسیم کرنے کا وہ بلکل الگ ہے پھر خون کے اندر قسم قسم کے سل اس کے بننے کا سسٹم الگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم میں دماغ اور جسم کے تمام چیزوں کے دماغ جو کمیوکیشن ہے جو اطلاعات لینے کا سسٹم ہے وہ بہت وسیع ہے بے انتہا پھیلا ہوا ہے اور انسان کے دماغ کے اندر اللہ نے کروڑوں سیل رکھے ہیں جو فائلوں کا قام کرتے ہیں ایک ایک چیز ایک ایک فائل کے اندر ریکارڈ ہوتی رہتی ہے انسان کے دماغ کے اندر پھیل ہو جائے سب کوئی بول جاتا ہے یہ سارا اللہ نے پیدا کیا ہے اب جب انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا دنیا میں تمام انسانوں کی شکلیں ایک ہی جیسی ہیں مگر دنیا میں کوئی انسان دوسرے انسان سے ملتا نہیں ہے ایک ہی شکل الگ الگ ہے سب کی شکلیں ایک ہی جیسی سب کی شکل الگ الگ ایک ہی جیسی ہر انسان کے دو ہاتھ ہیں دس اگلیاں ہیں دو پاؤں ہیں دو کان ہیں ایک ناک ہیں بتیز دانت ہیں اور دو ہونٹ ہیں ہونٹوں کے در زبان ہیں یہ ہر انسان کو ہے مگر دنیا کے ہر انسان کی آنکھ الگ ہے دوسرے کسی انسان کے ساتھ آنکھ نہیں مل سکتی دنیا کے ہر انسان کا ہونٹ الگ ہے دوسرے کسی انسان کے ساتھ ہونٹ نہیں ملے گا دوسرے کے ہر انسان کے ہاتھ الگ ہیں دوسرے کسی انسان کے ساتھ ہاتھ ملے گا کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس اللہ نے ہر شخص کے اندر الگ الگ سسٹم رکھا ہے دنیا کے سارے لوگ اگر فنگر جمع کریں ہر ایک کے فنگر الگ الگ ہیں اور انسان تو چھوٹی چیز ہے اس معاملے میں دنیا کے تمام درختوں کے سارے پتے اگر ایک جگہ جمع کیا جائیں گے ہر پتہ لگ لگ ہوگا کتنا بڑا ہے وہ اللہ جس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا اس انسان کے جسم کے سارے نظام کو جس نے پیدا کیا اور اس نظام میں کیسی عجیب ہی حکمتیں ہیں اللہ اوپر آنکھ کے اوپر جو کور ہے جو شٹر ہے جو بند ہو جاتا ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا اور نظام اپنے ہاتھ میں رکھا انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا یعنی یہ آنکھ کے اوپر کا کور جو ہے یہ جو کھلتا اور بند ہوتا ہے انسان کے راہے سے نہیں ہوتا یہ اللہ نے اس کا سسٹم ایسا رکھا یہ خود بخود کھلتا اور بند ہوتا ہے خود بخود کھلتا اور بند ہوتا ہے انسان سوچتا بھی اس سے پہلے یہ بند ہو جاتا ہے کبھی کھلتا ہے انسان ہیکنے والے پھر چھتے تو اچھ باندھ کر رہاں تو کھولا اللہ نے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس میں ایک سکھ پر سپرنگ رکھا ہے یہ کھلتا ہے باندھ ہوتا ہے کھلتا ہے باندھ ہوتا ہے کیوں اس وجہ سے کہ اگر انسان کے ہاتھ میں رکھے گا انسان سوچے گا مطالہ اچھیالہ کینم وہ کر باندھ جو تم یہ فاصل کر رہتا ہوتا ہے تو اچھ خراب دے گا موسیقی